دس دن تک لوگ ڈاؤن میں رہے چھترپوٹ زلے کو اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کافی حد تک کورنا وائرس کی چین توڑنے میں سفلتا ملی ہے جولائی کے آخری سبتاہ میں 45 فیزدی تک گر چکا مریجوں کا ریکاوری ریٹ ایک بار پھر 80 فیزدی کے اوپر پہنچ گیا ہے یہ راج کے کل ریکاوری ریٹ سے بہتر ہے رکشہ پندن کے دن زلے کو دو سخط خبریں ملی چھترپوٹ کے مہووہ روڈ کوویٹ سینٹر سے ایک اور جہاں سات کورنا سنکرمیت اس وائرس کو پراست کر اپنے گھر پہنچے تو وہیں دوسری طرف ساگر میڈیکل کالیج سے آئیں 241 سیمپل کی ریپورٹ میں ایک بھی پوجیٹیب کیس نہیں ملا حالکہ سومبار کو زلہ اسپطال کی ٹرو نیٹ مشین سے کی گئی جانچ میں چھترپوٹ کے مہووہ روڈ پر سینٹری ہائیڈویر شاپ چلانے والے ایک چھالیس ورشیے بیعپاری میں کورنا سنکرمیت کی پسٹی ہوئی ہے کورنا کنٹرول روم سے ملی جانکاری کے مطابق سومبار کو دو پہر پوجیٹیب پائے گئے چھالیس ورشیے بیعپاری چھترپوٹ کی پیپٹک سٹی کالونی میں رہتے ہیں لیکن پچھلے کچھ دنوں سے بخار اور سردی کے کارن انہوں نے خود کو مہوہ روڈ اسدھت اپنے دوسرے گھر میں کارنٹین کر لیا تھا سومبار کو انہوں نے خود ہی اسپطال پہنچ کر اپنی جانچ کرائی تو بھی کورنا پوجیٹیب پائے گئے انہیں کوویٹ سینٹر میں بھرتی کرا دیا گیا ہے دس دنوں کے لمبے لوگ ڈاؤن کے بعد منگلوار سے زلے میں ایک بار پھر بازار کھلیں گے پرشاسن نے کورنا سنکرمن کے خطرے کو دھیان میں رکھتے ہوئے دودھ کی دکانیں صبح سات بجے سے اور انہیں بازار کو صبح دس سے راتری آٹھ تک کھولنے کی ششرت انمتی دی ہے کلیکٹر شیلیندر سنگھ نے کہا کہ کورنا سنکرمن کا خطرہ اب بھی بنا ہوا ہے اس لئے بیعاپاری اور عام لوگ پوری سابدھانی کے ساتھ ضروری کام کاج کے لیے ہی نکلیں دکانداروں اور گھر سے باہر نکلنے والے لوگوں کو ماسک لگانا آنیوار ہوگا ساتھ ہی شوشل ڈسٹینسنگ کا پالن نہیں کرنے والے دکانداروں ایوام عام لوگوں پر کارواہی کی جائے گی انلوک کے دوران پور میں جاری کیا انلوک آدیش ہی ماننے ہوگا سواست بیبھاگ ایوام سہائے کملے نے سمرپن سیوہ ایوام دکچتا کی مادھیم سے کورنا سے سات اور ویکتیوں کو نزاد دلائی اس پرکار اب تک چھترپور زلے میں ملے کل 364 سنکرمیتوں میں سے 292 سوست ہو کر اپنے گھر پہنچ چکے ہیں زلے کا ریکبری ریٹ 80.21 ہو چکا ہے وہیں 644 مریجوں کا کوویٹ کیئر سینٹر میں علاج کیا جا رہا ہے سومبار کو سوست ہوئے سات ویکتیوں کو مہوروڈ ستھت کوویٹ کیئر سینٹر میں ریکبری کے بعد چھٹی دی گئی اب بات کرتے ہیں چھترپور میں لوگ ڈاؤن کتنا کار کر رہا 25 جولائی کو چھترپور زلے کے چھترپور شہر نوگاؤں مہاراجپور ہرپالپور لپکش نگر اور گڑی ملہرہ میں لوگ ڈاؤن گھوشیت کیا گیا تھا تب زلے میں کورونا کے کل سنکرمیتوں کی سنکھیا 253 تھی اور اس میں 133 لوگ کورونا ایکٹیپ تھے اس طرح تب زلے کا ریکبری ریٹ 52 فیزدی کے آس پاس تھا لوگ ڈاؤن کے شروعاتی دو دنوں میں اور تیجی سے ماملے سامنے آئے جس کے کارن ریکبری ریٹ گر کر 45 فیزدی تک پہنچ گیا تھا لیکن دس دن تک چلے اس لوگ ڈاؤن نے نہ صرف وائرس کی چین کو توڑ کر نئے لوگوں کو سنکرمیت ہونے سے بچایا بلکہ سنکرمیت ملے لوگوں کی ریکبری بھی تیجی سے ہوئی فلحال زلے میں کل سنکرمیتوں کی سنکھیا 364 ہے لیکن اس میں سے 292 لوگ سوست ہو کر اپنے گھر جا چکے ہیں فلحال زلے میں 64 مریج ایکٹیو ہیں اس طرح ریکبری ریٹ 80.21 پہنچ گیا ہے حالاکہ منگلوار کوئی ایک بار پھر انلوک شروع ہو رہا ہے بازار کھلیں گے آواجہ ہی بڑھے گی اس لیے خطرہ بھی بڑھے گا کلیکٹر شیلیندر سنگھ نے لوگوں سے سابدھانی برتنے اور نیاموں کا پالن کرنے کی اپیل کی ہے اور اب دیکھتے ہیں کورونا فیکٹ فائل کو چطرپور زلے میں اب کل کورونا سنکرمیتوں کی سنکھیا کا آنکڑا 364 تک پہنچ چکا ہے اس میں سے 292 لوگ سوست ہو کر گھر جا چکے ہیں زلے میں 64 ایکٹیو مریج اب بھی ہیں زلے کا ریکبری ریٹ 80.21 تک پہنچ گیا ہے زلے میں اب تک کورونا سنکرمیت سے موت کے آٹھ ماملے سامنے آ چکے ہیں اب تک چطرپور زلے میں 11,89 لوگوں کی کورونا جانچیں کرائی گئی ہیں موسیقی